موسیقی ناظرین شہر السلام علیکم کم عمری میں کم سنی میں ہی بچوں کی صحیح و مضبط تربیت کی جانی چاہیے تاکہ ان کا مستقبل مستحکم ہو سکے انگریزی کا مشہور خوال ہے بچپن سے ہی دینی تربیت اسلاملی معلومات و نمازوں کی پابندی کروانا ضروری ہے تاکہ بچے کی اسلامی طرز پر ناشونما مضبوط ہو سکے اسی لئے محبوب نگر کی خدیم اور مشہور مدینہ مسجد میں کم سن اسکولی طلبہ کے لئے ترغیبی تحریک شروع کی گئی ہے جس میں چالیس دن بلا ناغہ فجر کی نماز پڑھنے پر ایک سائیکل تحفہ میں دی جائے گی کم سن طلبہ کے لئے سائیکل کا تحفہ تو صرف ایک ترغیب ہے لیکن اس کا مقصد عظیم ہے کہ بچوں کو نماز کا پابند بنایا جائے آئیے دیکھتے ہیں نماز کی پابندی کے لئے شروع کی گئی ترغیبی تحریک پر ہمارے این ایس چینل کی خصوصی ریپورٹ موسیقی 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 صلو علا نور الهدہ محمدہ محمدہ موسیقی محمدہ محمدہ شوق له فقال هده محمدہ محمدہ اروحنا له فيدہ محمدہ محمدہ محمد صل آلہ علیہ محمد موسیقی 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 سلام علیہ وploader موسیقی میں بشائر محبومنگر کی خدیم مدینہ مسجد میں فی الوقت موجود ہوں ابھی ابھی ہم نے یہاں پر الحمدللہ فجر کی نماز پڑھی لیکن ایک دلچسپ بات دیکھنے میں یہ آئی کہ مسلیوں کی تعداد کے تخریباً برابر برابر اسکولی طلبہ کمسین اسکولی طلبہ جو اندرون پندرہ سال ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی جس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب نگر شہر مستقر میں سب سے پہلی مرتبہ محل مدینہ مجد سے کچھ مخیر حضرات ساکنان محبوب نگر نے اپنے تاؤن سے ان تمام اسکولی طلبہ کے لیے چالیس روزہ ترغیبی تحریک شروع کی ہے جس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ چالیس دن تک جو اسکولی طالب علم جو اندرون پندرہ سال ہو فجر کی نماز بجماد بلا ناغہ ادا کرے اسے ایک سائیکل توفہ میں دی جائے گی دراصل سائیکل یہاں اہم نہیں ہے توفہ یہاں اہم نہیں ہے اسی لیے کہ والدین اور سرپرست بھی یہ سائیکل اپنے بچوں کو دلا سکتے ہیں لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ بچوں میں نماز کی پابندی ہو بچوں میں نماز کے لیے ایک عادت سی بن جائے اس وجہ سے ایک ترغیبی تحریک سب سے پہلے مدینہ مسجد سے محبوب نگر میں شروع کی گئی ہے جس کے لیے مخیر حضرات ساکنان مدینہ مسجد نے جناب عوض بن احمد باہیال صدر انتظامی کمیٹی مسجد کی زیرے سرپرستی یہ چالیس روزہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعد نماز فجر جب طلبہ نماز پڑھ چکے ہوں تو ان کو گروہ کے شکل میں تبدیل کر کے ایک ایک حافظ یا عالم دین کے خدمات حاصل کی گئی ہیں اور روزہ نہ ایک حدیث انہیں یاد دلائی جا رہی ہے تو اس طریقے سے چالیس روزہ پروگرام کے دوران چالیس احاضی طلبہ کو یاد ہوں گے اور نماز کی پابندی ہوگی اور فجر کی نماز پڑھنے کی ایک ترغیب ان میں جاگ جائے گی کہ کیا آج جب کہ چالیس دن مکمل ہونے کے بعد یہ ان کی ترغیبی تحریک کے بعد ان کے اندر ایک عادت بن جائے اور پھر یہ نماز کی پابندی شروع کر دیں تو اسی طریقے سے محبون نگر میں سب سے پہلے مدینہ مسجد کی ساکنان نے مدینہ مسجد کے مخیر حضرات نے جن میں آلات سید تقید دین صاحب آئے جائے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات ملن اللہ علیت پر موسیقی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد کیا کریں آپ یہ دو مہا انشاءاللہ کیا کرنا پہلا اس کے بعد کیا کریں گے صدرت ف ange کیا خواهر کیا بڑ造 فدلیگے بہت سوارا کانو четыgenommen بہلے کیا کریں کیا کریں اسلام علیکم مرحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ مدینہ مدید میں چالیس روزہ کورٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ بہترین انداز میں چل رہا ہے یہ بچے جو صبح اٹھ کے جو فجر کارے ہیں اور دینی تعلیم بھی سکرے ہیں ساتھ ساتھ اور انشاءاللہ ایسا ہی ہر مساجد میں اگر شروع ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رہیں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر مساجد میں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا مدینہ مجید سے جو کام شروع ہوا ہے ایک ہمارے جلے کے لیے مثالی کام ہے یہ پروگرام دیکھنے سے مجھے اپنا بچپنا یاد آ رہا ہے یخینا یہ نونہال ہمارے خوم کا جاگیر اسیڈ اساسا ہے اگر ان کی صحیح تربیت صحیح نشونمائی کی جائے تو آنے والے دنوں میں یہ ملک کے دین اور دنیا کے کام میں آگے بڑھیں گے میں ان تمام جو اس کام کے لیے آپریٹ کی ہیں سب کے لیے موارک بات خبول کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سرزمین محبوم نگر کے لیے یہ قابل مبارک بات اقدام جو جناب سے تقید دین صاحب نے یہ کام شروع کیا اخلاص اور اللہیت کی بنیاد پر کہ جو ہے چالیس دن فجر کی نماز پڑھنے والے محلہ مدینہ مسجد کے ان تمام طلباء کے لیے بچوں کے لیے جو ہے نا ایک جو سیکل کا جو توفہ رکھا گیا ہے ان کی طرف سے یقیناً جو ہے اس کا بہت بہت فائدہ ہو رہا ہے چالیس دن تک یہ جو بچے تقریباً یہ پروگرام شروع ہوا چھے ڈسمبر سے آج تقریباً جو ہے نا چودہ پندرہ ڈسمبر آج موجود ہے تقریباً ایک آر دس دن کا جو ہے نا وقفہ گزر چکا ہے الحمدللہ بچے بلا ناغہ فجر کی نماز اتنی شدید سردی کے باوجود بھی جو ہے نا وہ نماز فجر کے لیے بہت پہلے وقت میں جو ہے مسجد تشریف لہ رہے ہیں الحمدللہ دو سو سے قریب جو ہے طلبہ ایک سو اسی دو سو قریب جو طلبہ جو ہے یہاں پر جو ہے نماز فجر کے لیے مدینہ موجود میں آ رہے ہیں چالیس روزہ ترغیبی پروگرام کے روح روہ علا جناب سید تخیو الدین صاحب ساکن مدینہ مسجد محبوب نگر سے تفصیلی گفتگو کریں گے کہ انہوں نے کس طرح اسکولی طلبہ کو فجر کی نماز بھجمات ادا کرنے کی ترغیب کے لیے ایک سائیکل چالیس روز کے بعد دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس سلسلے میں ان سے تمام طرح تفصیلات حاصل کریں گے کہ آخر یہ تحریک کی وجہ اصل کیا تھا الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ بھی بچپن میں ایسی نماز کے لیے بچپن سے ہم لوگ کبھی کبھی کالج کے ٹیم پہ اسکولوں کے ٹیم پہ جانا مہلے میں جانا جا کے سب کو اٹھاتے تھے نمازوں میں بچپن سے تو بڑے ہونے کے بعد بھی ہمیشہ سے خیال تھا کہ فجر کی نماز کو اٹھانا مگر پاسیبلٹی اس نیرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا جب میں ترکی کے صدر طیب رجگان جو فیلوقت سارے عالم کے مسلمانوں کی صدارت کر رہے ہیں میں ان کا ایک پروگرام دیکھا کہ فجر کی نماز کو جانے والوں کو سائیکلوں کا انعامات دے رہے تھے تو اسی دن سے میرے دل میں تھا کہ کچھ نہ کچھ کروں میں بھی ایک ایسا پروگرام کروں میرے میرے کی مسجد میں تو میرا پروگرام کرنے کے کار ہوئے رہا جو ہے وہ تیہ بردوگان کی انسپاریشن پر میں یہ پروگرام کر رہا ہوں سب اب یہ اسکول کے طلبہ کے لیے تو ایک پروگرام کر رہا ہے آپ اور ان کو سائیکل دے دے رہے ہیں لیکن کچھ کاللج کے اسٹوینٹس بھی ہیں یہ انڈر فیفٹین ایس ہے وہ کاللج کے اسٹوینٹس بھی ہیں ان کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی ترغیب دینا فجہ رہی ہے زہر رہی ہے پھر دینی تعلیم کے لیے نماز کئی لوگ پڑھ رہے ہیں میں بھی تقریبا دوہزا نو سے پہلے تک نماز پڑھتا رہا مگر نماز پہ کئی چیزیں ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہوتی اور ہم لوگ وہ جان نہیں پاتے نماز میں خیالے آ رہے ہیں پروگرام ہے ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی کریں گے پروگرام کرنے کا ارادہ ہے اس کا کام چل رہا ہے اور بچیوں کے لیے بھی کام چل رہا ہے بچیوں کے لیے بھی کچھ پروگرام کرنا بلکہ انشاءاللہ آپ سب دعا کریے کہ اللہ کامیابی دے تو ضرور انشاءاللہ کریں تو آپ لڑکیوں کے لیے کسی گھر میں رکھے پھر ان کے لیے بھی ایسا کوئی پروگرام کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں ہاں وہی لڑکیوں کے لیے لڑکیاں آکے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو بچوں کو جو پڑے تو فضل سائیکل دے رہے ہیں پھر ہم لوگ کا کسہ آگے کئی لڑکیاں آکے ہمارے محلے کے پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ کے لیے بھی ایک سوچ جاری ہے ہماری پوری ٹیم ہے ہم لوگ پوری ٹیم برکات پوری سوچ رہے ہیں انشاءاللہ ان لوگ کے لیے بھی جل سے جل قرام رہے ہیں سب یہ چالیس روزہ جو پروگرام کر رہے ہیں تو اس کا ایکسپیکٹیشنز کیا رکھ رہے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹیشن ہے چالیس روزہ جب بچہ نماز کو آئیں گا تو بچے میں ایک پنچوالٹی آنا اور ہم جو چالیس روزہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں جو ہم لوگ خالی بچوں کا نام لکھ کے آنے کا نہیں ہے بچوں کو جو ہے اٹھنے کے لیے علارہم کی گھڑی اور پڑھنے کے لیے دینیات اور چہلے عزیز کے کتابیں اور اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے کمپاس کرباغ ہے اور جو ان کو ٹوپی تذبی اور پینسل اور جو لکھنے کے لیے کافیاں ایسا دیکھیں ہم لوگ ان لوگوں کو پورے یونی فارم بنانا چاہ رہا ہوں میں چالیس دن کے اندر بچوں میں ایک سیلف کانفیڈنٹ ایبیلیٹی لانے کا ایک پروگرام ہے میرا سائیکل تو صرف بہانہ ہے اور میں فجر کے میں دیکھ رہا ہوں یہ کڑی سردی میں بھی ہمارے مدینہ مسجد کی جو نونحال ہیں اتنی خوشی مل رہی دلی اتنا سکون مل رہا ہوں رہے فجر میں جو ہے سردی میں بھی بچے جو ہے بلا ناغہ بلا ناغہ بچے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے سلف خوشی مل رہی اور میرا پروگرام یہ ہے کہ میں بچوں میں سلف کانفیڈنٹ لانا وہ لوگوں کو خود مختار بنانا اور میں جو کام آج کر رہا ہوں آج میں جو کام اللہ تعالیٰ میں سے لے رہا ہے یہ فیوچر میں سکسس ہونے کے بعد یہ بچے بھی ایسا عمل کر کے مجھے اس کا بدلہ دیں گے مجھے اس سے بھروسہ ہے یہ جو بچوں میں جو میں خابلت دیکھ رہا ہوں جو بچے آ رہے ہیں جو سلف فانٹ آ رہے ہیں مجھے کئی فون آ رہے ہیں بھئی ایک دن کا پرمیشن دے ہو ہمارے جاتے ہیں بچے بورے ہم نہیں جاتے دعوت ہے تو بچے بورے ہم نہیں جاتے کچھ فنکشن ہے تو بچے بورے نہیں ہم نہیں جاتے ہماری فجر کی نماز جاتی ہے امی ہم نہیں آتے تو فالدین مجھے فون کر کے بجھ رہے ہیں ایک جن کا پرمیشن دیجئے نا ہمارے بچے نیاتوں مل رہے ہیں جانا ضروری ہے تو ایسے موقعوں پر بچے میں بولے تو بھی جانے کے لئے تیار نہیں ہے تو بہت خوشی مل رہی اللہ تعالی جو میں سے کام لیا میں اللہ کا شکر گزار ہوں میرے مالدین کا شکر گزار ہوں جو اللہ تعالی مجھے ترغیب دیا اور مجھے کام لی رہا شکر الحمدللہ اور میرے ساتھ جو ہے ہمارے محلے کے کئی لوگ سامنے آ کر بعد پیچھے بھی کئی لوگ میرے ساتھ دے رہے ہیں اور ہماری مینجنگ کمیٹی بھی ہمارا بھرپور ساتھ دے رہی ہے میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کوئی ہر ایک کا اور جو والدین جو مشخص سے بچوں کو بھی جا رہے ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انما الاسلام قوة ونظام وابقوة انما الاسلام قوة ونظام وابقوة واتباع للنبوہ انہو دین محمد انہو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی Bir gece Muhammed'e Çalaktan geldi bura Bir gece Muhammed'e Çalaktan geldi bura Seni okur Zül Celal Ne durursun Kıl hazırlık Ne durursun Kıl hazırlık Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellem Muzi یہ آپ نے سنا کہ سائیکل کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن نماز کی پامدی کروانا اور نماز کی ترقیب دینا اور بچوں کو پابند نماز بنانا یہ سب سے بڑا اہم مقصد ہے تو تحریک تو محبوب نگر کے مدینہ مسجد سے شروع ہو چکی ہے کہ توقع ہے کہ شہر کی دیگر مساجد میں بھی مساجد کمیٹی ہو یا مخیر حضرات ہو یا کوئی فلاحی تنظیمیں ہو یہ ان کے زیر نگرانی آئین توقع ہے کہ شاید وہاں پر بھی یہ پروگرام شروع ہو سکے یا نوجوانوں کے لئے بھی اس طرح کا پروگرام شروع ہو سکے خیر شروعات تو ہو چکی ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اور کتنے مساجد جڑتے ہیں اور کتنی جگہ پہ یہ کام ہوتا ہے کہ لوگ آتے گئے کاروان بنتا گیا اب ان کاروان میں شامل ہونے والے کی تعداد دیکھنا ہے کیمرامین جھانگیر کے ساتھ عبدالسمی خطیب مدینہ مسجد محبوم نگر کم سن طلبہ کو نماز کی پابندی کے لئے شروع کی گئی ترغیبی تحریک پر ہمارے نیوز چینل اے ان اے کی طرف سے یہ تھی ایک خصوصی ریپورٹ